پاکستان اوورسیز ایمپلائیمنٹ پرموٹرز اسوسییشن نے بجٹ دعویز حکومت کو بھیجنی ہے پاکستان اوورسیز ایمپلائیمنٹ پرموٹرز اسوسییشن کے ترجمات ادنان پراشا کا کہہ رہا ہے کہ نئے مالے سال کے بجٹ میں بینکوں کو ترسلات زر اوپن مارکٹ ریٹ پر کلیر کرنے کی تجویز ہے مزید بات کریں گے اشرف فانم حضرت موجود ہیں جی اشرف پاکستان اوورسیز ایمپلائیمنٹ پرموٹر ایسوسییشن کی جانب سے حکومت کو نئے مالی سال کی بجٹ تجاویز دے دی گئی ہیں ترشلہ تے زر دیکھا جائے کہ مسلسل گھٹ رہی ہے اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے ان تجاویز میں اس کا حل دیا گیا ہے یہاں پہ پاکستان اوورسیز ایمپلائیمنٹ کے ترجمان ادنان پراشا موجود ہے ان سے جانتے ہیں کیا تجاویز دی ہیں جی تجاویز میں یہ ہے کہ پہلے سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارا تقریباً دس ملین کے قریب اوورسیز پاکستانی ہے جو کہ پاکستان ریمیٹنسز بیٹھت ہے لاس یہ یہ ریمیٹنسز ہماری تقریباً اکتیس ارب ڈالر کے قریب تھی جو کہ ہم نے اور لاس یہ ہم نے ریکارڈ آٹھ لاکھ چونتیس ہزار بندہ ورک فورس ایکسپورٹ کی تھی لیکن ریمیٹنسز میں پچھلے سال بھی کمی آئی اور وہ ہم نے دیکھنے میں آئے اس کی خاص جو وجہ ہے وہ حوالہ ہنڈی کا کاروبار ہے ہم نے تجاویز ہم نے چار پانچ دی ہیں ایک تو حوالہ ہنڈی کو روکنے کے لیے وزارت خارجہ کو اور وزارت خزانہ کو مل کے اس پہ کام کرنا ہوگا ہم جو بینکس کے ریڈ پہ اگر یہ چیزیں اگر ہو جائیں ٹرانسفر آف منی تو اگر تھرو پراپر چینل ہو تو رہی ہیں لیکن اگر بینکنگ ریٹ پہ ہو جائے جو کہ انٹر بینک کا ریٹ الگ ہے اوپن مارکیٹ کا ریٹ الگ ہے جس کی وجہ سے حوالہ ہنڈی اس ٹیم زیادہ ہو رہی ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ تین سے چار ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا پاکستان میں ریمیٹنسز کا دوسرا ہمارا ورک فورس کا جو ہماری گلف سٹیٹس کے ساتھ ہے اس کے تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت ہے ہماری خارجہ پالیسی کو بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ پودا ہمارے شہید ظلفکار علی بھٹو صاحب نے اوورسیز کے لیے لگایا تھا جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کشتی کو پار لگائیں گے اور اس کو ہمارا کوٹے کو بڑھانے کی ضرورت ہے ہماری بہت ساری یورپین مارکیٹس ہیں اس ٹیم پر اوپن ہوئے ہیں جہاں پر لاکھوں بندوں کی ضرورت ہے یورپ کے اندر اٹھارہ سے بیس لاکھ بندوں کی ضرورت ہے جاپان کے اندر ہر سال انہوں نے تین سے ساڑھے تین لاکھ بندہ مانگیا ہے ٹوٹل انہوں نے تین ملین کے قریب بندہ مانگیا ہے اگلے دس سال کے لیے اس کے اوپر ہماری اوورسیز اسوسییشن کو آن بورڈ لیں جو نئے مالی سال کے بجٹ میں جو بجٹ تجاویز دی گئی ہیں اسے اگر عمل درامت کیا جائے تو پاکستان سالانہ چار سے ساڑھے تین ارب ڈالر اضافی جو ترسلات ازار حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے فوکس یہ کرنا ہوں تجاویز ہیں جو ترسلات ازار انٹر بینک میں آ رہی ہیں اوپن مارکیٹ ریٹس